ہلو فرائنٹس ویلکم ٹیوری یوٹیوب چینل میں ڈاکٹر نوشین آپ کو سواگت کرتی ہوں آپ کی ہی اپنے چینل میں دوستوں دوستوں جیسا کہ موسم جب چینجز آتے ہیں تو سب سے زیادہ بہت سارے لوگوں کو پرابلم ہوتی ہے جوائنٹس میں دوستوں جہاں آج میں جوائنٹس سے ریلیٹیڈ ہی بات کروں گی دوستوں جوائنٹس سے ریلیٹیڈ آپ نے کافی ساری ویڈیوز دیکھی ہوں گی کوئی کہتے ہیں جوڑوں میں دڑکی دوستوں آرومیٹر آرثرائٹس کی دوستوں آسٹیو آرثرائٹس کی دوستوں کوئی بھی آپ کو پرٹیکولر بتاتا نہیں ہے کہ یہ سب چیزیں ایکچولی میں ہے کیا کیونکہ کسی بھی چیز کی کارن وجہ پتا چلے گی تو وہ ڈیسیز چلدی ٹھیک ہونے میں آپ کی مدد کرے گی دوستوں دوستوں جہاں میں آپ کو جوائنٹس کے بارے میں ہی بتاؤں گی میں اپنی لاسٹ ویڈیو میں آپ کو بتا چکی ہوں کی رومیٹر آرثرائٹس اور آسٹیو آرثرائٹس میں کیا ڈیفرنس ہوتے ہیں دوستوں آج میں آپ کو بتاؤں گی ہومیپیتھک میڈیسنز کے بارے میں دوستوں یہ ہومیپیتھک میڈیسنز ایسی لے کر آئی ہوں دوستوں میں آپ کو تھوڑا زیادہ وقت ضرور لگے گا پر یہ وقت آپ کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے آپ کی ہیلتھ کے لیے بہت زیادہ یوسفول ہے کیونکہ دوستوں بہت سارے سٹوڈینٹس نے ہومیپیتھی ڈاکٹرز نے اس سے کہاں میڈم اتنی ساری میڈیسنز ہوتی ہیں جوائنٹ سے ڈیلیدر ہومیپیتھی میں بہت سارے لوگ ارنی کا رسٹوکس ڈوٹا یہی دیتے ہیں وہ بھی امپورٹنٹ ہیں بہت اور میڈیسنز جو امپورٹنٹ ہیں ان کے بارے میں میں آج آپ کو بتاؤں گی آن لائن ریپرٹری کونسی ہوتی ہے ہومیپیتھی کی یہ میں نے پرپیر کی ہے صرف آپ کے لیے آن لائن ہومیپیتھی ہیپرٹری فور آنلی جوائنٹ سے چھوٹی چھوٹی جوائنٹس ہیں اینکل ہیں فنگرز ہیں ان میں درد ہونے لگے لکھنے میں پرابلم آنے لگے تو میڈیسن ہے اسپیسٹیک ایکٹیا سپائی کےٹا آئی ہوپ آپ یہ میڈیسن کے بارے میں سمجھ گئے ہوں گے ایکٹیا سپائی کےٹا کتنی امپورٹن میڈیسن ہیں دوستو جب کوئی بھی آپ کے پاس پیشنٹ آئی یا پھر آپ کو آپ کے چھوٹے چھوٹے سمائل جوائنٹس میں پین ہونے لگے آپ کی کلائی میں درد ہونے لگے آپ کی اٹکنے میں انکل میں پین ہونے لگے تو جو چھوٹے چھوٹے سمائل جوائنٹس سے ان میں بہت اچھے سے کور کرتی ہے میڈیسن ایکٹیا سپائی کےٹا آپ کو لکھنے میں کوئی پرابلم ہو اساری پرابلم کو ٹھیک کرتی ہے ایک تیس ریڑ کی ہڈی بہت کمزوری محسوس ہو جھکنے میں اٹھنے میں پرابلم ہو سیکرم سے لے کر ہپ تک آپ کو بہت تیز آپ کا کمر کا درد ہو یہ میڈیسن جو آپ کو لوکیشنز دکھ رہی ہیں وہاں سے لے کر نیک میں لے کر یہاں تک اس کو پین ہونے رکھتا ہے ساتھ ہی ساتھ اس کے تلووں میں بہت زیادہ درد ہوتا ہے یہ میڈیسن اسکولس کور کرتی ہے ای ہوپ آپ اسکولس ہپ کو اچھے سمجھ گئے ہوں گے دوستو کہ اسکولس میڈیسن بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ وہ صرف پائلز کیلئے ہی کام میں آتی ہے پائلز کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو بہت زیادہ سیویر بیکیک ہونے لگے سیکرم سے لے کر یہ ساری جو آپ کی پرابلم سٹارٹ ہوتی ہیں اسکولس یہ بہت اچھا رول کرتی ہے آپ کے کمر درد میں دوستو آپ اس کی 30 پوٹینسی لے سکتے ہیں اگر آپ کو اسی کوئی پرابلم ہو ہے اگریکس مسکورس ایک ایسی میڈیسن جس میں سٹیفنس ہوتی ہے دوستو فروزن شولڈر کی بہت ایفیکٹیو میڈیسن ہے اگریکس ایسی میڈیسن ایسی میڈیسن دوستو یہ ایک ایسی میڈیسن ہے جس میں لمباغو الٹرنیٹ ہوتا ہے ہیڈک کے ساتھ پائلز کے ساتھ ایلو میڈیسن ایلو سکٹرائنا میڈیسن جب آپ کو کمر درد ہو کبھی ہیڈک ہو الٹرنیشن ہو آپ کے کبھی کبر درد ہوتا ہے کبھی سردرد ہوتا ہے کبھی پائلز ہوتنے ہیں تو میڈیسن ایلو لمباغو الٹرنیٹ ویڈ ہیڈ ایک پائس تا ایلو ایس تا بیسٹ این ایکیوریٹ ٹپ آف دی میڈیسن پیر سن ہو گئے ہیں اسپیشلی جب وہ بیٹھتا ہے کروس کر کے اور اسے لڑک کھڑانے جیسا ہونے لگتا ہے اس کی ہیل میں بہت تیز نم نس لگتی ہے دا میڈیسن ایز ہے ایلومینا دوستو ایلومینا کے بارے میں آپ بہت سارے پیشنٹس کو پتا ہوگا کہ وہ لیوکوریا سافید پانی کے لیے دی جاتی ہے اور کبھی کبھی کانسٹیپیشن کے لیے بہت اچھی میڈیسن ہے ایلومینا دوستو ایلومینا جو بھی کرونک کمپلینٹس آ جاتی ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس کو ایسا لگتا ہے کہ اس کی آرم جو ہے اس کو ایسا لگتا ہے وہ پیرلائز ہو گئی ہے اس کو ایسا لگتا ہے کہ ایز ہوت آئرن مطلب اس کا کول کوئی کوئیلہ باند دیا ہے ایسا پیشنٹ کو محسوس ہوتا ہے ایلومینا کے پیشنٹ کو اور اس کی ہیل میں بھی مطلب جو ایڈیاں ہیں نم نس لگتی ہیں لڑکھڑا کے چینے لگتا ہے میڈیسن ایس آلسو ایس یوزفول فور جوائنٹ ایس ایلومینا انگلیوں کی پیروں کے چھوڑ میں درد ہو ulcerative pain تو میڈیسن ہے جو آپ کو بہت زیادہ فائدہ پہنچاتی ہے اس اسپیسپک پوائنٹ ہے ایسا پیشنٹ ہے ایسا پیشنٹ ہے ایسا پیشنٹ ایسا پیشنٹ ایسا پیشنٹ بہت زیادہ اسپیسپکلی جب آپ کی یہ انگلیاں tip of finger میں آپ کو بہت تیز درد ہونا لگتا ہے tip of finger ہاتھ کی بھی اور پیروں کی بھی توس میں آپ کو درد ہوتا ہے اس طریقے کی پوائنٹ کو بہت اچھے سے cover کرتی ہے میڈیسین is ایسا پیشنٹ میڈیسین جب آپ کی ایڈیوں میں ulcerative type کا پیشنٹ ہو اس کو بہت اچھا فائدہ پہنچاتی ہے یہ میڈیسین اور جب کچھ کچھ جو گل سے پیشنٹ پیروں میں بہت تیز درد ہونے لگتا ہے دیور مینسیس اسپیسپک میڈیسین ایسا پیشنٹ ایسا پیشنٹ این فنگر آئیے جانتے ہیں کونسی میڈیسین ہے یہ پرابلم جو آپ کی سولف کرتی ہے میڈیسین اینٹیم کروڈ اینٹیم کروڈ ایک ایسی میڈیسین ہوتی ہیں دوستو جیسے میں آپ کو بتائیں آرثرائٹک پین اینٹ فنگر آپ کو بوری میں لکھا دیکھیں گا آپ کے ہاتھوں میں مسے ہو جائیں آپ کے پیر وں مسے ہو جائیں کونس کی لئے سپیسی میڈیسین ہے اینٹیم کروڈ جب یہ کونس کوڑ ہو جاتے ہیں آپ کے پیر میں اور اسی وجہ سے کونس کی وجہ سے ہیل میں بہت تیز درد ہوتا ہے تو میڈیسین اینٹیم کروڈ میڈیسین میں بہت تیز درد ہوتا ہے جب تیل بون ہے وہاں پر آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے بہت تیز ہیوی ویٹ رکھا ہے آئی جانتے ہیں کون سی میڈیسین آپ کی چھیک کرتی ہے میڈیسین ہے اینٹیم تار دوستو اینٹیم تار بہت اچھا رول کرتی ہے جب وائل انٹ آپ سیکرم اور لنبر وار ریزن ہوتا ہے اور کوسکس میں بہت زیادہ ہیوی ویٹ محسوس کرنے لگیں تو سپیسیف پوائنٹ ہے اینٹیم تار میڈیسین اس پہ بہت زیادہ ٹو ہو رہا ہے آئیے جاتے ہیں کونسی میڈیسین ہی جو آپ کے پین کو ٹھیک کرتی ہے میڈیسین ہے اپی سمیل دوستو اپی سمیل جواب کے گھٹنے بہت زیادہ سوجے ہوئے لگیں سوچن کے ساتھ ساتھ اس میں شائنی پن ہو بہت تیز آپ کو درد ہو اس طریقے کی سوچن شائنی اس کو ٹھیک کرتی ہے میڈیسین اپی سمیل فی کا جواب ہو چوبنے ٹائپ کا درد ہو چوبنے ٹائپ کا درد not only specific is آپ گھٹنوں میں ہو رہا ہے تو چوبن ٹائپ کا سٹنگ پین اپی سمیل فی کا بہت اچھا ٹھیک کرتی بہت کونسی میڈیسین ہے ارجنٹم میٹیلکم ایک سپیسفک میڈیسین ہے جب آپ کے ٹکڑوں میں سوچن آنے لگ سوچن کے وجہ سے جب آپ سیڑھی اتریں گے تو آپ کو بہت سادھ درد ہو گا سپیسفک ٹو سپیسفک میڈیسین ہے بہت سپیسفک میڈیسین ہے چائنجری کا ہی جوائنٹ کا ہی بہت ہی اچھا ایکشن ہوتا ہے اس میڈیسین کا آپ سپیسفک لی جب دے سکتے ہیں جب آپ گر گئے ہوں آپ گر گئے ہیں آپ کے بچے گئے ہوں تو ایسے میں ارنکا مونٹانا بہت اچھا رول کرتی ہے جب آپ کو ایسا لگے پیشن کے تحر ایسا لگتا ہے اس کو ڈنڈوں سے پیٹ دیا گیا ہے اس طریقے کے سنسیشن سور نیس برویس نیس ایسے فیلنگ آتی ہے تو آرنکا مونٹانا بہت زیادہ اچھی میڈیسین ہوتی ہے جب سور برویس اس طریقے بہت تیز درد ہو اور آپ کبھی گر گئے ہوں آپ کا ایکس ہو گیا ہو تو آنکا مونٹانا زب والور تی پیس میڈیسین ریٹ کلر کے ہو جائیں ایسے سوچ جائیں شائن کریں اور جھٹکیں ہو اور تھنڈے ہو جائیں تو میڈیسین ہے بیلہ دونر سے ڈیفر کرتی آپ نے دیکھا بیلہ دونر میں بھی آپ نے دیکھا ہو گا کہ جائن ریڈ کلر سوچ رہے اور آپ نے برائیونیا میں دیکھ برائیونیا اور بیلہ دونر کا کیسے ڈیفرنس کریں گے ڈیفرنس ایسے کریں گے برائیونیا والا پیشن ہے اس کو سٹیچنگ ٹائپ کا پین ہوتا ہے چپنے ٹائپ کا پین ہوتا ہے چپنے والے پین کے ساتھ ساتھ لیسٹ موشن ہلکا سا بھی ہلے گا تو بہت زیادہ درد ہونے لگتا ہے برائیونیا والے پیشن کو ریڈ نیس ہوتنیس سوائلنگ یہ ہوتے ہیں اس کے جوائنس میں برائیونیا کو لیسٹ موشن سے اس کو پرابلم ہوگی پیشن کہے گا ہلکا سا بھی ہلتا ہے تو بہت درد ہوتا ہے بیل ایرے میں ریڈ نیس تو آپ کو ملتی ہی شائن نیس بھی ملتی ہے پر ہوت نہیں ہوتے ہیں وہ ہوت ہو جاتے ہیں اس میں کیا ہوتی کو ہوتا ہے جو آپ کو ایڑی اوپر دکھ رہا ہے اگر وہاں پہ پر پر ٹھیک لی پین جو ہوتا ہے اس میں چار میڈی سن کون کون سی میڈی سن کیسے ورک کرتی ہے اور کون کون سی میڈی سیمٹمز کیسے ڈیفر ہیں آئی چانتے ہیں آپ نے دیکھا ڈیفر میڈی بہت ہوتی ہے ایڈی ایڈی کئی لوگ کو جو درد ہوتا ہے اس کیسے چار میڈی میٹس مر ایسید میڈس 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 درد گھر خس میڈس میڈس میڈی میڈسین اس بینزویک ایسیڈ اس ٹائپ کا آپ کو نوڈ ہو گیا ہے وہاں پر پین انٹینڈو ایکلیس ایریا اور نوڈس ہو گیا ہے اور کرکنگ ساؤنڈ آ رہا ہے میڈسین اس بینزویک ایسیڈ سیکنڈ میڈسین اس ہیڈیوما دوستو ہیڈیوما ایک ایسی میڈسین ہے آپ کو وہیں پر درد ہوگا پر آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ کے پیر میں موچ آ گئی ہے walking as if sprain آپ کو ایسا لگے گا sprain آ گیا چوٹ لگ گئی ہے اس طریقے کے sensation آئیں گے ہیڈیوما میں پین وہی ہوگا but symptoms also two point میں اس میں ڈیفر ہوں گے third medicine is ignatia ignatia میں وہی پین انٹینڈو ایکلیس ایریا but اس میں کیا ہوگا آپ کی جو ہیل ہے مہا پر پیدر ہوگا ulcerative pain in heel اور jerking jerking type کے sensation آپ کو آئیں گے fourth medicine is muratic acid اور acid muric کے نام سے بھی جانتے ہیں ہم اس کو وہاں پر ہی درد ہوگا pan in tendo ایکلیس ایریا but patient جو ہے tottering get لڑک کھڑاتا ہوا چلے گا four difference آپ سمجھ گئے ہوں گے کیا ہوتا ہے دوستو patient آتا ہے کہتا ہے یہاں پر درد ہو رہا ہے پر specific کوئی point بھی جوڑتا ہے ایسا لگتا ہے کہ اس کو sound آ رہا ہے اب جب جیسے ہی انٹر کرے گا تو آپ دیکھ لیں گے لڑک کھڑاتا ہوا چل رہا ہے کچھ نہ کچھ point آپ کو specific medicine کی طرف اشارہ کریں گے اس لیے میں نے آپ کو یہ چاروں آپ کو differ کر کے بتائیں ہیں کیونکہ tendo ایکلیس ایریا میں paint ہو جائے گا پر اس کے ساتھ آپ کو کیا دیکھنے کو ملے گا جو specific ایک ہی medicine وہاں work کریں گے کہیں دوستو کی وہ hand میں کچھ پکڑ نہیں پارا grasp نہیں کر پارا ایسی کون سی دو medicines ہیں جو اس میں بہت زیادہ effectively work کرتی ہیں hold کرنے کی کوشش کرے گا تو hold نہیں کر پائے گا کیونکہ اس کے joints میں اتنی زیادہ weakness ہو گئی ہیں جو چیزیں drop ہوتی جائیں گی اس سے great weakness of all joint medicine اور hand drop medicines میں things جو بھی چیز پکڑے گا drop کرتا چلا جائے گا medicine is bovesta second medicine ہے ambragresia ambragresia میں کیا ہوتا ہے دوستو اس میں یہ ہوتا ہے اس کے ہاتھوں میں hands میں fingers میں ایسے cramps آتے ہیں کہ جب بھی کوئی چیز پکڑنے کی کوشش کرے گا تو اس میں اس کو cramps آنے لگیں گے wars by grasping anything تو یہ دونوں کا difference ہے جب آپ دیکھیں کہ آپ میں کوئی چیز پکڑ نہیں پا رہے ہیں تو specific is bovesta جب آپ کو cramps آنے لگے ہیں تو medicine is ambragresia جب آپ سیڑھیاں چڑھنے لگیں گے تو آپ کے joints میں بہت زیادہ pain ہوگا medicine ہے calcarea force اور اگر آپ کو pain ہو right hip سے لے کر آپ کے knee تک اور آپ کو pain اور زیادہ بڑھیں جب آپ سیڑھیاں چڑھیں تو medicine ہے نقص موشکٹا آئے جاتے ہیں دونوں میں کیا ہے difference آپ نے دیکھا میں نے آپ کو دو medicines بتائیں اس calcarea force and nقص موشکٹا دوستو دونوں میں یہ symptom ہے کہ جب وہ سیڑھیاں چڑھ رہا ہے تو ان کو problem ہو رہی ہے ان کے joints میں فرسٹ اپن پتہ کرتے ہیں calcarea force میں کیا ہو رہا calcarea force میں ان کے joint میں تو pain ہے with cold and numbness any change of weather ان کو problem ہو رہی ہے اس سیڑھیاں چڑھنے میں ان کو درد ہو رہا ہے calcarea force میں نقص موشکٹا میں دوستو کیا ہو رہا ہے ان کو بھی سیڑھیاں چڑھنے پوائنٹ میں درد ہو رہا but ان کے right hip سے لے کر نی تک ان کو pain ہو رہا ہے force any motion motion تو ہو گا ہی جب ہم سیڑھیاں چڑھیں گے تو اس لیے نقص موشکٹا کو اس میں یہ problem ہو رہی ہے تو دو میڈیسین آپ کی بہت ایس فیکٹیو ہیں calcarea force ڈ نقص موڈرز میں ایسا درد ہوگا کہ وہ erect position پر نہیں کھڑا ہو پائے گا اچھے سے سیدھا نہیں کھڑا ہو پائے گا جھک جائے گا اور ساتھ ہی ساتھ بہت زیادہ تھک جائے گا تھوڑی سے ہی واک کے بعد کونسی میڈیسین اس پر ورک کرتی ہے چانتے ہیں patient صحیح سے erect posture میں نہیں کھڑا ہو پا رہا ہے اس کے shoulders میں درد ہو رہا ہے جھوک ایسا جا رہا ہے گھتنوں کا پکڑ رہا ہے اور زیادہ سی واک میں بہت زیادہ تھک رہا ہے medicine is cannabis indica cannabis indica میں particular point لکھا ہے pain across shoulder to spine very exhausted after a short walk آپ تھوڑی سی واک میں تھک جاتا ہے اور چھک جاتا ہے medicine specific is cannabis indica joints بہت زیادہ آپ کے weak ہو گئے ہیں آپ کو ایسا لگتا ہے آپ اس میں بلکل ہی energy نہیں ہیں آپ بلکل ہی زیادہ تھک گئے ہیں مہت oxygen کی کمی ہو رہی ہے medicine is carbo weight جب آپ کو اپنے joints بہت زیادہ heavy لگ رہے ہیں stiff لگ رہے ہیں paralyzed لگ رہے ہیں آپ کو اس میں لگ رہا ہے کہ muscular energy ہی نہیں ہے want of muscular energy medicine is carbo weight جب آپ کو want of breath ہوتا ہے آپ کو oxygen کی ڈیمانڈ ہونے لگتی ہے muscular energy میں کمی لگنے لگتی ہے joint heavy لگنے لگتے ہیں medicine is specific carbo weight ہوتھی زیادہ آپ کے ٹکنے اور گھٹنوں میں weakness آ جائے medicine is natrium floor weak ankle ہو جائیں آپ کے specific afternoon is causticum and chamomilla weak ankle weak ankle specific medicine is pinus salvestre جانتے ہیں ان سب کیا کیا ڈیفرنس ہے کیسی کیسی weakness آئیتی ہے آپ کے ٹکنوں میں ڈیفرنس میں نے آپ کو بتایا انکل کی weakness کے بارے میں جو specific medicines ہیں جو ٹکنے کی weakness ہوتی ہیں بہت سارے لوڈ کو پہلی medicine میں نے آپ کو بتائی is natrium chlor natrium chlor میں کیا ہوتا extreme weakness ہو جاتی ہے آپ کے ٹکنوں میں آپ کے گھٹنوں میں ہر صبح آپ کے ہاتھ سوجھے ہوا ملیں گے is natrium chlor دوسری medicine is causticum and chamomilla اس کے ٹکنوں میں ایسا لگتا ہے بہت زیادہ درد ہونے لگتا ہے angles give away in the afternoon angles specific symptoms دیکھنے کو ملتا ہے ہم کو causticum اور chamomilla causticum میں کیا ہوتا ہے ایک single part میں paralysis ہونے لگتا ہے اس کے جو ہوتے ہیں ankles کی weakness کی وجہ سے وہ جلدی سے نیچے گر جاتا ہے اور اچھے سے چل بھی نہیں پاتا ہے falling tendency زیادہ ہوتی ہے slow to learning to walk another medicine spinous silvestre is the best specific medicine treatment of weak ankles spinous silvestre weakness in rickitis children جو ریکٹس ریکٹس ہو جاتا ہے بچوں میں ان کے ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں اور lower extremities specific weak ہو جاتی ہیں تو pinous silvestre آپ کے اس طریقے گھٹنوں کی weakness کو انکل ٹکھنوں کی weakness کو ٹھیک کرتی ہے specific آپ کو tip of fingers کی بارے میں بتایا جب specific point چیلی ڈونیم جو بھی nerve کی پرابلم ہوتی ہیں hypericum بہت اچھا work کرتی ہے دوسری جو medicine میں نے آپ کو بتائی ہے تھوڑا تھوڑا کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا وارس میں بہت اچھا work کرتی ہے جوائنس میں بھی بہت اچھا work کرتی ہے tip of finger تھوڑا والے patients کو ایسا فیل ہوگا جیسے اس میں کوئی جان ہی نہیں ہے تو تھوڑا میں ایسا اس کو محسوس ہوگا tip of finger اس میں بہت زیادہ درد ہو تو سیمیسی فوڑا medicine بہت اچھا work کرتی ہے جب مسلس میں کمزوری ہو اور ایسا لگے کہ اس میں boiling water sensation محسوس ہو آپ کی کمر پہ اسٹی لوگو is the one of the best medicine اس کا ڈیفرنس آئیے ہم سمجھتے ہیں دونوں میں سیمیسی فوڑا کو ہم ایک ٹی ایریسی موسا کے نام سے بھی جانتے ہیں سیمیسی فوڑا ایک ایسی medicine ہے اس کی extremities میں لکھا ہے muscles ہیں وہاں بہت تیز درد ہونے لگے اور آپ کو چھٹکے جیسا محسوس ہو تو اس میں سیمیسی فوڑا بہت اچھا work کرتی ہے اسی medicine میں نے آپ کو muscular یعنی ماسپیشن سے related بتائی ہے اسٹی لاغو اسٹی لاغو ایک ایسی medicine ہے جب آپ کو muscular debility ہو کمزوری محسوس ہونے لگے chronic اور tonic اس طرح کے اسپاس محسوس ہوں تو اسٹی لاغو medicine بہت اچھا اس muscles پہ work کرتی ہے جب آپ چلتے ہیں تو آپ کے گھٹنوں میں سے آواز آتی ہے یہ کونسی medicine ہے آئیے چاندیں medicine ہے is cocculus cocculus ایک ایسی medicine ہے specific اس کے patients کا کیا ہوتا ہے knee crack on motion ایسا symptom ہمیں اس میں دیکھنے کو ملتا ہے means جیسے ہی وہ چلے گا اس کے گھٹوں میں سے اس کو ایسا لگے گا کہ اس کو آواز آ رہی knee cracks on motion اس symptom ملے گا lower limb اس کو بہت زیادہ weakness ملے گی ساتھ ہی ساتھ اس کو ایسا لگے گا ایک ہاتھ ہٹ تھنڈا ہو گیا گرم ہو گیا اور آرم بھی اس کو one sided اس کو بہت زیادہ paralyzed type کے ایسی محسوس ہوگی medicine is cocculus آپ کے hips سے لے کا knee تک جائے تو ایسی medicine first is colocin and second is kali car pain آپ کے hips reason سے جا کا knee تک جائے تو medicine میں آپ کو colocin بتائیں اور kali car بتائیں colocin میں mainly کیا ہوتا ہے اس کو جو شیاتی کا ہوتا ہے یعنی arkun nisa کا جو درد ہوتا ہے وہ left side کا ہوتا ہے تو اسی side سے ہوتا ہوا اس کا left side mostly وہ cover کرتا ہے اس کے muscles میں اس کے mass patient بہت زیادہ contraction محسوس ہوتا ہے اس میں kali car میں وہیں ہم دیکھتے ہیں تو old patient میں زیادہ تر جو paralysis problem ہو جاتی ہے specific kali car میں لکھا ہے book میں pain from hip to knee pain in knee specific is kali car ڈیوں کی درد کی بات کرتے ہیں ڈیوں کی درد میں جو دوائیں زیادہ تر کامیں آتی ہیں cyclamen antem crude valeriana تینوں medicines میں کیا ڈیفرنس ہے اور کیسے کیسے ڈیوں کی درد میں کام آکتی ہیں آئیے جانتے ہیں جوڑوں میں بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ کسی بھی جوڑ میں درد نہیں ہو رہا ہے صرف ان کی ڈی میں درد ہو رہا ہے بہت سار لوگ آپ نے سنا ہوگا تو sore pain بہت زیادہ درد ہو آپ کی ایڑی میں سائیکرامین is one of the best medicine another medicine جو میں آپ کو بتائے is antem crude antem crude because اس کی ایڑی کا جو ہے پوزشن بہت زیادہ hard ہو گیا ہے وہاں پر موٹی چملی ٹائپ کی جم گئی ہے اندر کوئی کون ہو گیا ہے تو اس وجہ سے ایڑیوں میں درد ہونے لگتا ہے تو antem crude اس کے symptoms کو اس درد کو ڈی کرتی ہے دوسری medicine is والیریانا دوستو والیریانا جب آپ کی ایڑیوں میں درد آپ کو بیٹھے بیٹھے بھی ہو رہا ہے کیا آپ کچھ patients کہتے ہیں کہ بیٹھا ہوا ہے پھر بھی ایڑیوں میں درد ہو رہا ہے والیریانا is one of the best medicine pain in heels while sitting یہ ساری تین medicine top medicine میں آپ کو بتائیں آپ کی ایڑیوں کے درد کو چھوانتر کرتے ہیں انگ انگ دکھ رہا ہے کچھ کچھ پیشنٹ ایسا کہتے ہیں کچھ کچھ پیشنٹ کہتے ہیں ان کا بہت زیادہ انگ انگ دکھ رہا ہے ہڈیوں میں بہت تیز درد ہو رہا ہے تو specific medicine is epitorium perf بہت اچھی specific medicine اس کا common name bone set ہڈی توڑ بکھار میں بھی بہت اچھی specific medicine ہے epitorium perf جب آپ کی ہڈیوں میں بہت زیادہ درد ہو تو epitorium perf بہت زیادہ اچھا effective ہے آپ کو فائدہ دیتی ہے patient کو اپنی جانگوں میں یعنی یہ جو کاف مسل ہوتی ہیں وہاں بہت تیز درد ہوتا ہے تو ایسے میں ایک lowlium term upeon medicine بہت اچھا بات کرتی ہے آئیے جانتے ہیں اس میں کیا ڈیفرنس ہے upeon ایک ایسی medicine ہے جب آپ کے جانگ پیچھے کا کاف مسل ہوتی ہے ادھر جب درد ہو اور رات کے ٹائم یہ درد اور زیادہ بڑھ جائے تو eo peon medicine بہت specific medicine ہوتی ہیں جو آپ کے درد کو راحت پہنچاتی ہے اور medicine میں آپ کو بتائیے lowlium term lowlium term ایک ایسی medicine ہے اس میں بھی کیا ہوتا ہے آپ کی جو کاف مسل ہیں وہاں درد ہوتا ہے اس طریقے کا درد ہوگا آپ کی کاف مسل میں کہ آپ کو چلنے میں بھی بہت زیادہ درد ہوگا اور آپ کے cramps ایسے آئیں گے کہ آپ کے ہینڈز میں بھی cramps آئیں گے کہ آپ glass of water بھی نہیں پکڑ پائیں گے تو یہ دو medicine اس طریقے کی cramps اور کاف مسل کے درد کو ٹھیک کرنے میں آپ کی مدد کرتے ہیں جب آپ کے lower extremities میں بہت زیادہ درد ہو آپ میں restlessness ہو بہت زیادہ کڑک ہو گئے ہوں contract ہو گئے ہوں ایسا لگے کہ attachment سے نکل گئے ہیں اس طریقے کا بہت تیز والا درد ہو تو آئیے جانتے ہیں کونسی medicine جو آپ کو راحت پہنچا medicine is formica rufa دوستو formica rufa ایک ایسی medicine ہے جو میں نے آپ کو بتایا بہت زیادہ آپ کی lower extremities میں heartness ہو کڑکپن ہو ایسا لگے کہ muscle attachment سے ھڑ گئی ہیں اور آپ کو ساتھ ساتھ restlessness بھی لگے فارمica rufa بہت اچھی medicine ہے آپ کے یہ symptoms کو joint pain کو راحت پہنچانے میں medicine is nephelium ہے دوستو جب آپ کو بہت زیادہ پرانا جوڑوں کا درد ہو گیا ہو ساتھ ہی ساتھ سنپن ہو درد ہو یہ ساری medicine nephelium ٹھیک کرتی ہے nephelium medicine میں کیا ہوتا ہے symptom numbness alternate with pain کبھی سنپن ہوتا ہے کبھی درد ہوتا ہے کوئی پرانا آپ کو chronic rheومیٹیزم ہو تو بہت اچھی medicine nephelium جو اس alteration میں آپ کے درد کو آپ کو بہت زیادہ لڑکھڑاتے ہو چڑیں staggering gate کہا جاتا ہے آپ کی چال میں لڑکھڑا ہٹ ہو آپ صحیح سے چل نہیں پائیں ایک پیر اوچہ کریں ایک پیر نیچہ کریں تو medicine کونسی ہوتی ہے جو آپ کے اس طریقے کے sensation کو ٹھیک کرتی ہے medicine is heeloderma دوستو بہت کم اپنی medicine کا نام سنا ہوگا but staggering gate cox gate gate means آپ کی چال میں بہت اچھا رول کرتی ہے patient چلے گا ایک پیر رکھے گا پھر ایک پیر اوچہ رکھے گا پھر ایسا چلے گا پھر ایسا چلے گا اس کو ایسا محسوس ہوگا کہ وہ sponge ہے sensation of sponge اور اس کی ڈی ہے اس میں بہت hardness آ جائے گی اس لئے اس کی لڑکھڑا ہٹ ہوئے گی اس کی چال میں specific point is heeloderma medicine میں دیا ہے جو اس symptoms کو ڈی ہے اس کی particular spot میں درد ہو اور آپ کا درد ایک جگہ سے جا کے دوسری جگہ پہ جائے کیکنگ joint ہو تو ان میں کونسی medicine آپ کی مدد کرتی ہے آئیے جانتے ہیں medicine is kalibicrome اور oxalic acid دونوں ایسی medicine ہیں جب patient particular اپنی انگلی دکھا کر کہے گا کہ مجھے یہاں پر درد ہو رہا ہے ایک پوائنٹ پہ specific پوائنٹ پہ وہ کہے گا کہ اس کو درد ہو رہا ہے kalibicrome میں پوائنٹ کے ساتھ کیا ہوتا ہے اس کو وینڈرنگ پین ہوتا ہے شفٹنگ پین ہوتا ہے ایک جگہ درد جائے گا دوسری جگہ درد آئے گا بہت زیادہ ویک ہو جائے گا اور oxalic acid میں بھی کیا ہوتا ہے specific وہ یہ کہے گا کہ اس کو ایک پوائنٹ میں درد ہو رہا ہے تو یہ دونوں medicine بہت سپیسفک ہوتا ہے جب پیشنٹ کہیں ایک فنگر پوائنٹ دکھا کر کہ اس کو یہاں پر پین ہے it's kalibicrome اور oxalic acid گردن میں بہت زیادہ درد ہو گیا ہے گردن کی مسلس بہت زیادہ اسپاز اکڑ گئی ہیں تو آئیے جانتے ہیں اس میں کونسی specific medicine آپ کی مدد کرے گی medicine is lechnanthas specific medicine ہے جب آپ کی گردن جو ہوتی ہے گردن کی ماس پیشنیاں اکڑ گئی ہیں گردن کی ماس پیشنیاں میں درد ہو رہا ہے یا پھر کسی کسی گردن ہو جاتی ہے totally closest جس کو بولتے ہیں گردن یوں ہو جاتی ہے اس طریقے کی conditions کو بھی ٹھیک کرتی ہے medicine lechnanthas rheومیٹیزم ہو آپ کندھے پر ہو آپ کی ہاتھوں میں ہو travelling ہو hold wide جب آپ چلیں لیکٹک ایسیڈ بہت specific medicine ہوتی ہے اس طریقے کے symptoms کو ٹھیک کرنے میں دوسری medicine ہے دوستو جب آپ اس طریقے کے knee knock against each other while walking آپ نے سنا ہوگا اس طریقے کے symptoms اگر آپ کے اندر آنے لگیں آپ کے بچوں میں آنے لگیں تو آئیے جانتے ہیں کونسی medicine ہوتی ہے is lethirus جب آپ کو knee against each other ہو جائیں آپ کی انکل میں آپ کی گھٹنوں میں لگے لنگڑا پن سا محسوس ہو تو اس طریقے کے sensation جب آپ کو لنگڑا پن محسوس ہو آپ کے muscles gluteal muscles hip کی muscles میں بہت زیادہ اسپازم ہو جائے آپ کو درد ہونے لگیں لیم نیس یہ سارے sensation ٹھیک کرتی ہے lethirus جوڑوں کا درد نیچے سے سٹارٹ ہو کی اوپر کی طرف جائے there is ascending رومیٹیزم دوستو اور آپ کو بہت جلدی آپ کو موچ آ جائے تو کونسی medicine ہے جو آپ کو اس میں رہت پہنچائے medicine is lidum pal is also small joint but ان کا نیچے سے اسٹارٹ ہو ascending رومیٹیزم ہوتا ہے پیر پیشنٹ کہے گا پھر اوپر کی طرف آ رہا ہے اس کا درد اوپر کی طرف آ رہا medicine is lidum پال اور بھی جگہ بہت اچھا ورگ کرتی جب آپ ہاتھ پیر چھوٹ کی نشان آ جاتے ہیں کالے پیلے ہریں تو اس میں بھی بہت اچھا ورگ کرتی ہے آگے کی میں آپ کو ویڈیوز میں بتاتے جاؤں گی کہ اور کیا کیا ورگ ہے ascending type کرومیٹیزم ڈیسنڈنگ ڈیسنڈنگ اس کالمیا لیڈ فالیا جب اوپر سے نیچے کی طرف جائے تو کالمیا medicine اچھا ورگ کرتی ہے کوئی سا لگے تھنڈا ہے ایک پیر آپ کو لگے کہ گرم ہے اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے اسکیپولا میں بھی ایسا لگے کہ کوئلہ رکھا گیا ہے اس طریقے کے سمٹم آپ کو کونسی میڈیسن اچھے سے ورگ کرتی ہے اور آپ کے انگوٹھے میں بھی یہ توفی بن جائے medicine is لائکو پوڈیم جب اس طریقے کے سمٹم پیشنٹ کہیں کہ آپ کا ایک پیر تھنڈا ہے ایک پیر گرم ہے اور پرانا اس کو کوئی قرانا گاؤٹ ہے چوکی ڈیپوزٹ اس کے جوائنٹ میں ہو گئے ہیں اور پینفل سائٹ پہ لیٹ ہی نہیں پا رہا can not lie on پینفل سائٹ تو لائکو پوڈیم بہت ہی اچھا اسپیسفیک ایکشن کرتی ہے اور آپ کے ان سارے سمٹمز کو ٹھیک کرتی ہے ٹکنے مڑ جاتے ہیں آپ جیسے ہی چلتے ہیں بہت جلدی جلدی آپ کو موچ آ جاتی ہے تو کونسی medicines ہیں اس میں جب آپ کے انکل آپ کو اس لگتا ہے کہ کوئی پرانی آپ کو موچ ہوئی ہے تو میڈیسین اس نیٹرم کارب اور جب آپ چلیں چلتے چلتے آپ کے ٹکنے مڑ جاتے ہیں تو میڈیسین اس کاربو اینیمیلیس دوستو آپ کے ٹکنوں پہ آپ کے انکل پہ بہت اچھا ورک کرتی ہے کہ آپ کے چلنے میں ٹکنے مڑ رہے ہیں ایزلی ڈس لوکیٹ ہو رہے ہیں نیٹرم کارب کاربو اینیمیلیس جب آپ کسی بھی چیز کو اٹھانے پا رہا ہیں آپ کے آرم کو نہیں اٹھا پا رہے ہیں رائٹ شولڈر میں بہت زیادہ پرابلم ہو رہی ہے آپ اپنے آرم کو اٹھانے میں تکلیف ہو رہی ہے تو جانتے ہیں کون کون سی میڈیسین آپ کے رائٹ اور لیفٹ آپ پہ ورک کرتی ہیں ریومیٹیزم جب آپ کو رائٹ شولڈر میں ہو جائے رائٹ شولڈر میں آپ کو درد ہو تو سپیسیفک میڈیسین اس سینگونیریا جب آپ کا رائٹ شولڈر میں میڈیسین سپائٹو لکا ڈکینڈرہ فیلنگ ہو رہی ہے آپ کی پوری باڈی میں گریٹ ویکنس ہو رہی ہے آپ ٹائیڈ ہو رہا ہوں آپ کی کامر اور ہر طرف آپ کو تھکان ہو رہی ہیں تو سپیسیفک میڈیسین ہے آپ کے ہیوی فیلنگ اور ٹائیڈ کی آپ کی کامر کی اس پیکرک ایسیڈ آپ کی ریسٹ ڈروپ ہو گئے ہیں ریسٹ میں کوئی انجری ہو گئے کون سی میڈیسین آپ کو رہا پہنچاتی سپیسیفک ایکشن کر کے آپ کی ریسٹ ڈروپ کو ٹھیک کر دیتی ہے آئیے چانتی ہیں بہت زیادہ سپیسیفک میڈیسین ہوتی ہے ریسٹ ڈروپ کی ایک سنگل مسلز میں جب بھی آپ کو کوئی ورک ہو اور آپ کوئی بھی چیز ہیوی ویٹ نہ اٹھا پائیں پلمبم میڈ بہت زیادہ اچھی میڈیسین ہوتی ہے ریسٹ ڈروپ کی دوستو ایک سنگل مسلز پہ بہت اچھا ورک کرتی ہے آپ کی ریسٹ ڈروپ کو ٹھیک کرتی ہے پلمبم بیرو کی انگلیوں میں آپ کو سپیسیفک درد ہو رہا تو ریڈیم میڈیسین اور رائی ٹو میں آپ کو درد ہو رہا ہو تو رینونکورل اسکلیریٹس سپیسیفک میڈیسین ہے پیروں کے انگوٹوں کے درد کے لیے بارش طوفان آنے سے پہلے کچھ لوگوں کو ایسا لگتا ہے کیا بارش ہوئی گی یا پھر اس طرح کے بجلیاں کڑکیں گی تو ان کے جوڑوں میں درد ہوگا تو اس میں کونسی سپیسیفک میڈیسین ہے جو آپ کے جوائنٹ پین میں راحت پہنچا ہے روڈوڈونڈرین ایک ایسی سپیسیفک میڈیسین ہے جب پیشنٹ کو ایسا لگتا ہے کہ آندھی طوفان بارش اس سرط کا موسم آئے گا تو اس کے جوڑوں میں ضرور درد ہوگا اور ایسے اس کی اسی وجہ سے یہ روڈوڈونڈرین بہت سپیسیفک میڈیسین ہے کہ پیشنٹ کو اس وجہ سے درد ہونے لگتا ہے کہ اس کو ہر سال آندھی طوفان اس سرط میں موسم میں جوائنٹ پین ہوتا ہے جوائنٹ پین ادھر سے موف ہوتا ہے تو روڈوڈونڈرین اس پیسیفک میڈیسین تو ریلی ویور جوائنٹ پین اور وہ کچھ لکھتے ہیں یا پھر کچھ مومنٹ کرتے ہیں انگلی فنگرز کے اس میں ان کو درد ہونے لگتا ہے جوائنٹ کا آپ نے ٹائپ کی لگتے ہیں جھٹکے ٹائپ کی فنگر جرک پین ہولڈنگ پین اس پیسیفک میڈیسین اس اسٹینم میڈیسین اور آلسو ورک زنگم میڈ آن دس سیچویشن دوستو آلسو جب آپ کو جب رائٹنگ کریں آپ جیسے ہی آپ لکھنے لگیں جب آپ کی انگلیوں میں پین ہونے لگے جرکیں آنے لگے تو سلفیورک ایسید اس اسپیسیفک میڈیسین دوستو یہ ساری میڈیسین جو ہیں اسٹینم زنگم سلفیورک ایسیڈ یہ آپ کی پین رائٹنگ میں جو پرابلم آ رہی ہیں آپ کی جو فنگر جوائنٹ میں پرابلم آ رہی ہیں اس کو ٹھیک کرنے میں مد بیٹھے بیٹھے بہت دیر تک آپ نے کام کیا اور اس طریقے کا آپ کو سوجان آگئی ہے تو آئیے جانتے ہیں کونسی میڈیسین ہے جو آپ کی یہ والی ہاؤس میڈ نی کی پرابلم کو ٹھیک کرتے ہیں دوستو ہاؤس میڈ نی ایسی پرابلم ہوتی ہے جو بہت سارے لوگ ایسے گھتنوں کے بل کام کرتے رہتے ہیں تو ادھر کا برسہ جو ہمارے سوجان آ جاتی ہے تو ایسے میں اسٹکتہ میڈیسین بہت اچھی میڈیسین ہے جو آپ کی ہاؤس میڈ نی کو پرابلم کو ٹھیک کرتی ہے ایسا لگتا ہے کہ آپ کے پیر جو ہیں لکڑی کے بن گائیں یا فیک گلاس کے بن گائیں وہ جلدی ٹوٹ جائیں گے واکنگ کرنے میں آپ کو اس طریقہ کے سنسیشن محسوس ہوتے ہیں آئیے جانتے ہیں کونسے میڈیسین آپ کے اس جوائنٹ پین میں آپ کو راحت پہنچائی میڈیسین اس تھو جا جب ایسا لگتا ہے پیشن کو جب وہ واکنگ کرتا ہے کہ اس کے پیر لکڑی کے بنے ہیں یا فیک گلاس کے بنے ہیں اور جلدی سے وڈ بریک ایزلی اس طریقہ کے ہارڈنیس اور کڑکپن اس کو محسوس ہوتا ہے تو تھو جا آپ کے اس جوائنٹ کے درد میں آپ کو راحت پہنچائی ہاتھ کی کلائیوں میں بہت زیادہ پریسنگ ٹائپ کا پین ہوتا ہے آپ کے اس جوائنٹ میں نیچے ٹکنوں میں بھی پین ہوتا ہے تو کونسی دوا ہے جو آپ کو ایکیوریٹ راحت یہ کلائی کے جو آپ کی بون ہوتی ہیں وہ کہلاتی ہے میٹا کارپل اور جو اپنی اینکل کی ٹکنے کی بون ہوتی ہے کہلاتی ہے میٹا ترسل جب آپ کی سیدھے یعنی دائے میٹا کارپل یعنی کلائی میں بون میں پریسنگ ٹائپ کا درد ہو جو آپ کو لگے کوئی پریس کر رہا ہے وہ رائٹ میٹا ترسل بون میں درد ہو تو آپ کی سپیسپک میڈیسین ہے ویولا آڈوریٹا جو آپ کو اس درد میں رہت پہنچاتی ہے اپنے پیر نیچے کرتا ہے اس کو بہت تیز درد ہونے لگتا ہے ہمیشہ اس کو اپنے پیر اوچھے رکھنا اچھا لگتا ہے کہ ایلیویٹڈ رہیں گے تو اس کو درد نہیں ہوگا وہ جیسے ہی نیچے کرے گا تو اس کو بسٹنگ ٹائپ کی وائپیرہ ایک ایسے میڈیسین ہے پیشنٹ اگر اپنے پیر جو نیچے کرے گا تو اس کو لگے گا بہت بسٹنگ ٹائپ کا پین اس کو ہمیشہ پیر اوچھے رکھنے کی عادت ہوتی ہے اس ٹائپ کا درد ہوتا ہے وائپیرہ واری میڈیسین میں اگر اس ٹائپ کی کوئی پیشنٹس ہوں جب آپ سے کہیں کہ وہ ان کو پیر اوچھے رکھنا اسے ہی ریلیف لگتا ہے اور جیسے ہی پیر لٹکائیں گے تو ان کو بہت زیادہ انبیریبل ٹائپ کا پین ہوگا تو میڈیسین ایس وائپیرہ اس ویسکم ایلبم ویسکم ایلبم ایک ایسی میڈیسین ہے پیشنٹ کو الٹر نیٹ پین ہوتا ہے کبھی شولڈر میں کبھی اس کے نی میں کبھی ایلو میں اس ٹائپ کی الٹریشن اس کے ہوتے رہتے ہیں کبھی وہ کہتا ہے کہ یہاں اور ایسا لگ رہا ہے کہ ایز اون فائر فائر لگی ہے اس ٹائپ کا اس کو درد محسوس ہونے لگتا ہے میڈیسین بسکم ایلبم میں اور خوب دوستو آپ میری جوائنٹ ریپرٹری کو اچھے سے سمجھ گئے ہوں گے اسپیسپک میڈیسین وہ ابھی کئی زیادہ جوائنٹس میں دی جاتی ہیں وہ ہے رسٹوکس روٹا آرنی کا بیلس پر میں نے ابھی آپ کو رسٹوکس روٹا بیلس پر کے بارے میں نہیں بتایا ہے تھوڑی سی روشنی ہم رسٹوکس میں بھی ڈال دیتے ہیں دوستو رسٹوکس ایک ایسی میڈیسین ہے جوائنٹ پر بہت اچھا ورک کرتی ہے ابھی یہ جو بارش کا موسم ہو رہا ہے اس میں پیشنٹ کو جوڑوں میں درد ہونے لگے ایسا لگتا ہے کہ کوئی خورج گیا ہے وہ جیسے ہی پیلا ایک پیر رکھے گا اس ایک پیر میں اس کو جیسے ہی چلے گا روٹا بھی آپ کی جوائنٹس پر بہت اچھا ورک کرتی ہے وہ آپ کی ماسپیشیوں میں مسلس میں بہت اچھا ورک کرتی جو آپ کی مسلس میں کھچاؤ محسوس ہونے لگی تو اس میں بہت اچھا ورک کرتی ہے روٹا میڈیسین دوستو ایک اور جو میڈیسین ہوتی ہے also useful in joint and muscular type is بیلس پر بیلس پر کسی میڈیسین ہے کہ اس میں ریلوے سمائن میں جو کی جو ڈرائیور ہوتے ہیں جو کنٹینیسلی بیٹھے 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 ان کا سیکرم اور مسکولر والا ادھر ہپ والا پوزشن میں ان کی ایک رگڑ لگ جاتی ہے ان کو وہاں پر پین ہونے لگتا ہے تو بیلس پر is one of the medicine to cure all of these problems who is driver who is railway spine to cure this problem hope آپ دوستو بہت اچھے سے سمجھ گئے ہوں گے very online joint tripertry اس میں specific medicines میں نے آپ کو بتائیں ہیں جو to the point آپ کو ریلیف پہنچاتے ہیں دوستو کئی بار کیا ہوتا ہے دوستو کہ medicine دے دی جاتی ہیں ریلیف نہیں ہوتا اس لیے میں نے آپ کو online joint tripertry بتائیں ہیں تاکہ سپیسپیک اور کوک ریلیف ہوں آپ کے joints میں بۀ جنب موسیقی 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 موسیقی